کیونکہ میری لولی لگری میڈیا یہ ذرا بھی خبر نہیں دکھا دی بلکہ پرنٹ میڈیا کے کونے پر ہماری قوم جو ہے ہماری جو برادری ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ پیچھے کیوں ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے یہ علماء کیوں نہیں سنتی حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے شرط یہ ہے علماء بولیں اور عوام سن کر اس پر عمل کرنا شروع کریں آپ علماء کی نہیں سنتے آپ اپنی سنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں عزیزوں علماء کی قدر کر لو تمہارے ملک ہندوستان کے اندر علماء کے خلاف بڑی ساجشیں رچی جا رہی ہیں بڑی ساجشیں رچی جا رہی ہیں وہی جو انگریزوں نے ساجشیں رچی تھی جو ان کے خلاف جائے جو اسلام کی بات کرے جو ایمان کی بات کرے بس اس کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دو اس پر مقدمات لگا دو پھر وہ پندرہ بیس سال مقدمات جلیں گے اس کے بعد بیس سال کے بعد ان کو بائیس ست پری کیا جائے گا جب ان کو ان کو گرفتار کیا جائے گا جب الزامات کی پوچھار کی جائے گی دنیا کی یہ ہمارے ملک ہندوستان کی دجالی میڈیا چارپرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹونک میڈیا ہو یہ بڑی بڑی موٹے اچھروں میں پورے طور پر حرفوں میں ہیڈ لائنس چلائے گی فرا مولانا کو آتنکوادی آتنکواد کے جرم میں گرفتار کیا گیا فرا مولانا کو ایڈی ایس میں گرفتار کیا فرا مولانا کو پورے طور پر دوسری سرکاری ایجنسیوں نے گرفتار کیا لیکن بیس سال کے بعد جب فہی علم بائیدت پری ہوتا ہے یہ گونگی بیری لولی لگڑی میڈیا یہ ذرا بھی خبر نہیں دکھا تھی بلکہ پرنٹ میڈیا کے کونے پر اخبارات میں ایک چھوٹا سا کالم لکھا ہوتا ہے بیس سال کے بعد فلا عالم ان مقدمات سے بائزت بری یہ ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کتنے پڑھے لکھے ہیں ہمارے جو آئی ایس اور آئی پیس بننے والے نوجوان تھے آج جیلوں میں پڑھے ہوئے آپ اندازہ لگائیں انیس سو سیتانس کے پاس سے دو ہزار اکی چلائے تقریباً ارکیس نہیں تقریباً پائیتیس ہزار سے زائد فسادات ملک ہندوستان میں ہوئے پائیتیس ہزار سے زائد فسادات ملک ہندوستان کے اندر ہوئے تقریباً سترہ لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا گیا آزادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں آزادی کے آزادی کی لڑائی کی بات بھی بتا رہا ہوں بات کی بات بتا رہا ہوں آپ ان سب چیزوں سے نواقف ہیں آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ ہسٹری پڑھا کریں ٹیوٹر اور کمپیوٹر پر چپ کے رہنے والے نوجوانوں کبھی کبھی ٹیوٹر اور کمپیوٹر اور موبائل پر کبھی پورے توپم ملک ہندوستان کے حالات بھی دیکھ لیا کرو ہاں ہاں تم جو شام ہوتی ہے موبائل صبح ہوتی ہے موبائل رات ہوتی ہے موبائل چوبیسو گھنٹے کے چودہ سو چالیس نیٹ کے چھاسی ہزار چار سو سکنٹ میں چار سو سکنٹ بھی یہ نوجوان اللہ کو یاد نہیں کرتا موبائل ارے اسی موبائل کے اوپر تم ملک ہندوستان کے حالات دیکھ لیا کرو شام ہوتی ہے اب دیکھو گرمی کا موسم ہے جھت کے اوپر سردی کا موسم ہے لحاف کے اندر امہ سے چھپا کر اببہ سے چھپا کر ہمارے ملک ہندوستان کا نوجوان چھپکے سے یوٹیوب کے اوپر بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے یہ خیال کر کے اب امہ سو گئی ہیں اب اببہ سو گئے ہیں بڑی اببہ سو گئی ہیں لیکن وہ نوجوان یہ پھول جاتا ہے تیری ماں کو تیرے باپ کو تیرے اببہ کو تیری اببہ کو پیدا کرنے والا رب ابھی بھی جاگ رہا ہے اس رب کو اونگ بھی نہیں آتی اس رب کو نیند بھی نہیں آتی اببہ سے چھپا رہے ہو اللہ سے چھپا پاؤں گے ہمارے نوجوان ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں بہنیں برباد ہو رہی ہیں کون ہے اس کا رونا رونے والا کس کس بات پر توجہ دلائی جائے حالات حاضرہ کے عنوان پر کتنی دیر بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کے سامنے سارے مسائل آ جائیں ساری راہ تکر بیان کیا جائے پھر بھی راہ چھوٹی پڑ جائے عزیز ساتھیوں عزیز دوستوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے تعلیمی میدان میں آپ اپنے بچوں کو آگے لائیے اپنے علماء کو مضبوط کیجئے مدارس کو مضبوط کیجئے مقاطب کو مضبوط کیجئے اپنے مساجد کی حفاظت آپ خود سے کیجئے ورنہ ایک دور آئے گا تمہارے ملک ہندوستان کے اندر تمہیں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ملے اب وہ دن دور نہیں ہے میری نظریں دیکھ رہی ہیں ابھی نیدت بھی سات آٹھ سالوں میں کیا ہو گیا ملک میں اس سے پہلے تو افضا نہیں تھی ہر جگہ محبت کے چرچے ہوا کرتے تھے ہر جگہ چاروں طرف ایک ہی اگر گھر میں شادی ہوتی تھی اگر ہمارا ایک بھائی دی جاتی تھی تو دوسرے بھائی راملال اور شاملال کو بھی دعوت پہ بھلایا جاتا تھا ان کے یہاں شادیوں پر بھی ہم جاتے تھے ازرہ اپنے آپ سے سوال کرو یہ سات آٹھ سال میں ہمارے ملک کی فضا کو کیا ہو گیا کس نے اتنا زہر گھول دیا کس نے اتنے ایسے حالات پیدا کر دیئے خود قرآن سے پوچھو اپنے آپ سے پوچھو اے رب دل جلال اس سے پہلے تو ہم آمن سے رہتے تھے شانتی سے رہتے تھے سکھ سے رہتے تھے کوئی آپس میں نفرت نہیں کرتا تھا سب محبت سے رہتے تھے ہم مسجدوں میں ازانے دیتے تھے وہ مندروں میں گھنٹیاں بجائے کرتے تھے ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ مندروں میں آرتیاں پڑھا کرتے تھے گردوروں کے اندر پورے توپر ان کے گھنٹوں کی پاٹ ہوا کرتا تھا کوئی نفرت نہیں تھی کوئی عداوت نہیں تھی کوئی پورے طور پر آپس میں آپس میں تنازہ نہیں تھا یہ آخر کار یہ کیا ہو گیا رب نے قرآن کریم میں خود اعلان فرما دیا اے مسلمانوں آج جو حالات تم پر آ رہے ہیں وما آسابکم من مسیبتن فبیما قصبت آئی دیکم جو تم پر حالات آئے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجے ہیں فبیما قصبت آئی دیکم بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں تمہاری کرنی کا فل ہے تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے جیسے ہی تمہارے عامال رب زلجلال کی عدالت میں پہنچتے ہیں ایسے ہی رب کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے فیصلے زمین پر اترا کرتے ہیں